بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں 18 اگست 2018 سے 18 اگست 2020 تک عمران خان کی حکومت کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں دو سال میں عمران خان نے کیا کچھ کیا ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میری دی گئی ساری معلومات جو ہیں ان کو آپ اگر کروس چیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ گوگل کی مدد بھی لے سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہیں حکومت پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ کروس چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل حوالے ہوں گے وہ ان ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ مختصر سا خلاصہ ہے سب سے پہلے تو میں ریسنٹ اچیومنٹس کی ذکر کروں گا کہ آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا تھا جس کے اوپر کوئی بھی حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی تھی کیونکہ وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو کہ سابقہ حکومتیں جو تھی ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے تو ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو مہنگی ترین بجلی ملتی تھی تو موجودہ حکومت نے ان آئی پی پیز کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کیا اور ان کے ساتھ ایک نیا ایم او یو سائن ہوا ہے اور اس ایم او یو کے تحت وہ جو معایدہ نیا ہوا ہے جس کے تحت قیمتیں کم ہوں گی یا چارجز کم ہوں گے اس کے علاوہ ان کا آڈٹ ہو سکے گا تو اس ساری جو پرسیجر ہوگا اس کے تحت سالانہ سات سو ارب روپے جو ہیں اس کا حکومت کو فائدہ ہوگا عوام کو جو فائدہ اس کا پہنچے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ امران خان کی حکومت نے دو سالوں میں ایک سمری کے طور پہ یہ ہے کہ پچیس سو ارب روپے جو ہیں وہ سادہ سادہ سے طریقوں سے جو پاکستان کی عوام کے بچائے ہیں ان میں دوسری چیز یہ ہے کہ ریکوڈک کے حوالے سے جو پاکستان کو جرمانہ ہونے جا رہا تھا وہ پہلے سولہ ارب ڈالر تھا بعد میں سات ارب ڈالر پہ آیا تو اب حکومت اس کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے کہ وہ تقریباً گیارہ سو ارب روپے بنتے ہیں تو پاکستان کو اس سے بھی بچایا جا سکے اور یہ تقریباً فائنل مرحلے میں ہیں اس کے علاوہ کار کے جو ایک انڈیپینڈ پار پروڈیوسر تھا پاکستان میں بجلی بنا کر دیتا تھا ترکی کی ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کا جو موائدہ تھا اس کے حوالے سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا تو اس کے اوپر ایک سپیشل ٹیم نے کام کیا اور حکومت نے اس پہ کام کیا تو وہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا جو جرمانہ تھا دھائی سو ارب روپے بنتے ہیں پاکستان اس سے بھی بچ گیا اور اس کے بعد جی آئی ڈی سی کیس جو ہے یہ حکومت ون کر گئی ہے اور چار سو سترہ ارب روپے جو ہیں اب وہ کمپنیاں جو ہیں وہ حکومت کو ادا کریں گی اور اس کے بعد یہ ٹوٹل ملایا جائے تو تقریباً یہ پچیس سو ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے یہ بنتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیمز کی کہ پچاس سال بعد پاکستان کے اندر دو بڑے ڈیم جو ہیں ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے جن میں بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم شامل ہیں اور اس کے علاوہ ضمیر گل ڈیم جو ہے وہ کوہٹ کے اندر تعمیر ہو رہا ہے اس کے علاوہ کروٹ ہائیڈل ڈیم ہے سات سو بیس میگا وارٹ کا وہ بھی تعمیر ہو رہا ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیمز ہیں جو کہ وہ بھی تعمیر ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی جو پانی کی ضرورت ہے ایک ارسے کے بعد اس پہ کام ہو رہا ہے اور جو پانی کی شورٹیج کا خطرہ تھا انشاءاللہ اس سے ڈیل کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیم بنیں گے اس سے ملک کی بہت زیادہ آرازی جو ہے وہ سراب ہوگی اور جس سے زراد کو بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد تجارتی خسارے کی بات کریں تو تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پر آ چکا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو پاکستان کا وہ 20 ارب سے کم ہو کر اس وقت تقریباً دو ارب ڈالر پر آ چکا ہے اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے جو زخائر تھے وہ 9.7 بیلین ڈالر سے جب گزشتہ حکومت گئی تھی اور آج پاکستان کے جو زخائر ہیں وہ 19 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے دو سال کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک روپے کا کرزہ بھی نہیں لیا کفائے شاری کی جو پالیسی عمران خان نے شروع کی تھی اس کے تحت حکومتی ادارے حکومتی دفاتر اور جتنے بھی معاملات ہیں اس سے تقریباً دو سو ارب روپے سالانہ کی بچت ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت نے گزشتہ حکومتوں کے برعکس ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں لی جبکہ جو گزشتہ حکومت ہوتی تھی اس میں نواز شریف حکومت کی اگر بات کی جائے تو بجٹ کے علاوہ تقریباً پچاس ارب روپے سے زائد سالانہ سپلیمنٹری گرانٹ لی جاتی تھی جو کہ مختلف کاموں کے لیے ہوتی تھی کہ جی گاڑیاں لینی ہیں یا کسی کا بیرونی دورہ آگیا ہے یا کسی ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈ جاری کرنے ہیں تو موجودہ حکومت نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ ابھی تک ان دو سالوں میں نہیں لی اس کے علاوہ وزیرعظم عمران خان نے جو بیرونی ممالک دورے کی ہیں اس کے اخراجات کو اگر گزشتہ حکومتوں سے کمپیر کیا جائے تو عمران خان کے جو دوروں کے اخراجات ہیں وہ تقریباً ستر فیصد کم ہیں جو کہ اس سے پہلے نواز شریف اور آصف علی زرداری کا جو دور تھا اس دور میں جو حکمران دورے کرتے رہے اس کی اگر اماؤنٹ آپ چیک کریں گوگل پہ جا کے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی زیادہ تھی اور عمران خان کی کتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ حکومتی اور سرکاری افراد کے غیر ملکی جو بیرونی دورے ہوتے تھے غیر ضروری اس پر پابندی لگا دی گئی تاکہ عوام اور اس کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کی بچت کی جا سکے گزشتہ حکومتوں کی جو سالانہ آڈٹ ہوتا تھا وہ آڈٹ جو ہے دوہزار سترہ آٹھارہ کا جو ہے وہ تقریباً پندرہ ٹریلین اس میں جو ہے بے زابطگی تھی اور اس سے پہلے جو اس سے سال تھے دوہزار سولہ سترہ اس میں تقریباً چھ ٹریلین تھی اس سے پہلے تری پائنٹ ٹریلین تھی لیکن عمران خان کے دورے حکومت میں یہ بے زابطی دو سو ستر ارب روپے تک آ چکی ہے یعنی اٹھانوے فیصد اس میں کمی ہو چکی ہے دو سال قبر پاکستان میں ٹیکس فائلرز کی تعداد سترہ لاکھ تھی جو کہ دو سال بعد آج ستائیس لاکھ کر چکی ہے اس کے علاوہ ایف بی آر نے ٹیکس کولیکشن کے معاملے میں جو اہداف مقرر کیے تھے اس کے اندر بھی ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ اگر حدف پانچ سو ارب کا تھا تو ایف بی آر نے ساڑھے پانچ سو ارب پونے چھ سو ارب یا چھ سو ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن کی ہے اس کے علاوہ امران خان نے میڈ ان پاکستان پالیسی کا اجراہ کیا جس کے تحت ملک کے اندر مقامی جو چیزیں تھی ان کی پرڈکشن میں اضافہ ہوا فیصلہ باد کے اندر چار سو سے زائد جو پاور لومز تھی وہ دوبارہ سے چل پڑی اور دو ہزار پچیس تک کے آرڈرز ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ریفریجڈیٹرز بنانے والی مقامی جو کمپنیاں ہیں ان کو انٹرنیشنل آرڈرز مل چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اس وقت اپنے وینٹی لیٹر بنا رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کے ماسک پڑیوز کر رہا ہے اس کے علاوہ میڈیکل ایکوپمنٹ پڑیوز کر رہا ہے اس کے بعد مقامی طور پر ڈرون تیار کیا جا رہے ہیں جو کہ زراعت کے اندر استعمال ہوں گے موبائل جو ہیں بنانے کے مقامی کارخانے لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پہلی آٹو پاکستان کی پالیسی متعارف کرائے گی جس کے تحت دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس تک پاکستان میں وہ گاڑیاں آپ کو سڑکوں پہ رذر آئیں گی جو کہ پاکستان میں ہی بنیں گی دو سال میں اب تک موجودہ حکومت نے پانچ ہزار عرب روپے سے زائد کرزہ جو ہے وہ واپس کیا ہے اور دس عرب ڈالر سالانہ جو بڈیٹ سروسنگ ہے جو کہ ہائی ایسٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہ کسی حکومت کو ایک سال میں اتنا نہیں دینا پڑا تو موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کرزہ واپس کر رہی ہے اس کے علاوہ کے پی کے گلگت بلتستان آزاد جمہوین کشمیر اور پنجاب کے اندر حکومت نے ہیلتھ سروسز کے تحت ہر گھرانے کو ہیلتھ کارڈ دینے کا فیصلہ کیا کے پی کے آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے تمام کا جتنے خاندان ہیں ان سب کو دے دیا گیا ہے جبکہ پنجاب کے اندر ساڑھے چار ملین سے زائد لوگوں کو دے دیا گیا ہے اور موجودہ سال کے اندر سات ملین مزید خاندانوں کو دیا جائے گا اور اس کارڈ کی لیمٹ دس لاکھ روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے کرونا کی بات کریں تو کرونا جیسے ہی آیا تو حکومت نے احساس امرجنسی کیش کے تحت تقریباً دو سو ارب روپے سے زائد پاکستان کے کروڑوں خاندانوں میں پیسے تقسیم کیے تاکہ اس ساری سچویشن میں جو ایکانومی رک گئی تھی لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں اس کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں اور اس کے علاوہ گیس کے بلوں میں چھوٹ کے لیے ادا کیے گئے جس میں جو چھوٹے کاروبار تھے اس میں فی کاروبار تین سے چار لاکھ روپے تک لوگوں کو حکومت نے دیئے تاکہ ان کاروبار کو زیادہ نقصان نہ ہو سکے کرونا سے قبل ٹیکس وصولی جو ہے وہ پاکستان کی ہائیس سطح پر پہنچ چکی تھی جو کہ سترہ فیصد تھی مالی سال دوہزار انیس بیس کی بات کریں تو پہلے نو ماہ کے اندر پچھلے گیارہ سال میں سب سے زیادہ یعنی دو اشاریہ ایک ارب ڈالر بیرونی جو انویسمنٹ تھی وہ پاکستان کو محصول ہوئی سی پیک منصوبوں کی بات کریں تو سی پیک کے حوالے سے موجودہ حکومت نے اس آتھارٹی کو مزید جو ہے وہ پاور دیتے ہوئے اس پر کام تیز کر دیا گیا ہے اور اس کے تحت حیدراباد سے سکھر موٹروے اس پر بھی کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان والی موٹروے پر کام شروع ہے اس کے علاوہ ریلوے کا جو سب سے جدید رین پروجیکٹ ہے ایمل ون اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور ایمل ون پروجیکٹ یہ ہے کہ پچیس سو کلومیٹر جو ریلوے لائن ہے اس کو ڈبل کیا جائے گا اور اس کے اوپر بار لگائی جائے گی تاکہ جو ریلوے کی جو سپیڈ ہے جو اب تک ایک سو بیس کلومیٹر ہے اس کو بڑھا کر ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک لے جایا جا سکے گا جس سے بہت زیادہ کاروبار کو بھی فائدہ ہوگا اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کے تحت جو تقریباً سات عرب ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے احساس پروگرام کے تحتی ملک بر میں دو سو سے زائد پناہ گاہیں قائم کی گئی جس میں بھیگر افراد یا وہ مزدور طبقہ جو دوسرے شہروں سے کام کرنے کے لیے آتا ہے دھیاڑی دار ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہ سکیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ کھانا کھا سکیں اور حکومت نے لنگر خانے جو ہیں ان کا بھی قیام جو ہے وہ کیا تاکہ لوگ وہاں سے جو پیسے نہیں بھر نہیں سکتے وہ وہاں سے جو ہے مفت کھانا کھا سکیں اور اپنی جو دن کی مزدوری ہوتی ہے اس کے پیسے بچا کے اپنے گھر والوں کو بھیج سکیں اس کے علاوہ حکومت نے احساس نشنما پروگرام کے تحت پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کے لیے سیماہی وظیفے کا اعلان کیا جس کے تحت دو ہزار روپے بچوں اور پندرہ سو روپے بچیوں کے لیے جو ہے وہ وظیفہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بچوں کی سٹنٹید گروت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے حکومت ان کو سپیشل جو گزا ہے وہ بھی فراہم کرے گی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سٹنٹید گروت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنا قد جو ہے صحیح طرح نہیں پکڑ پاتے اس کے علاوہ ان کی صحت جو ہے وہ پوری طرح ہو نہیں پاتی کیونکہ ان کو گزا جو ہے وہ اس طرح سے مل نہیں سکتی اور اس کے علاوہ خالص گزا جو ہے اس کا ویسے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے کیونکہ ملاوٹ بہت زیادہ ہے پاکستان پوسٹ آفیس کی بات کریں تو پاکستان پوسٹ آفیس وہ ادارہ تھا جو کہ بہت زیادہ خسارے میں جا چکا تھا لیکن موجودہ حکومت نے اس کو خسارے سے بھی نکالا اور اس وقت پاکستان میں بہترین کام کر رہا ہے پاکستان پوسٹ آفیس اس وقت اس قدر جدید بنا دیا گیا ہے کہ اس کا ہر پوسٹ مینٹ چلتا پھرتا ای ٹی ایم ہے اس کے پاس جدید ترین ڈیوائس ہے اور اس کے علاوہ ہر پوسٹ آفیس کے اندر جدید ترین ڈیوائس اور آن لائن سسٹم جو ہے اس سے منسلک کر دیا گیا ہے اور بالکل جیسے ایک بینک ہوتا ہے ویسے ہی پوسٹ آفیس جو ہوگا اس کے علاوہ ایٹ بی ایل سے معایدہ ہوا ہے تقریباً ایک سو اٹھارہ عرب روپے کا جس کے تحت پاکستان پوسٹ آفیس جو ہے اس کے اندر انویسمنٹ کی گئی ہے تاکہ پاکستان پوسٹ آفیس کو جدید ترین خطور جو ہے اس پر استوار کیا جا سکے بینظیر انکم سپورٹ کی بات کیجئے تو اس کے اندر آٹھ لاکھ سے زائد لوگ ایسے تھے جو کہ گھوز تھے جو کہ ڈیزرونگ نہیں تھے اور وہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے زکاة کا یا حکومت جو دیتی تھی کہ لوگوں کو مدد کے لیے وہ لوگ ناجائز یہ پیسہ لے رہے تھے جس میں ڈھائی ہزار سے زائد افسران کی بیویاں تھی سترہ گریڈ سے لے کے گریڈ بائیس تک کے لوگ تھے ان سب کو اس حکومت نے نکال باہر پھینکا ہے اس کے علاوہ پی آئی اے کے جو معاملات تھے خسارے میں تھی تو حکومت نے اس کی ریفارمز کا فیصلہ کیا اس کے اندر جو پائلٹس تھے جو دیگر ملازمین تھے جو کہ گھوز تھے جن کی ڈیگریاں جالی تھی حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا بہت زیادہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر تنقید بھی ہوئی لیکن حکومت نے ان کے خلاف کاروائی کی ایسے لوگوں کو نکال باہر کیا اور پی آئی اے جو ہے وہ اب منافع میں جا رہی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے بہت ایک عرصے کے بعد کہ پی آئی اے اپنے بریک ایون پہ پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ انتخابی وعدوں کی بات کریں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز سی جنوبی پنجاب صوبہ تو موجودہ حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اور سیکیٹیریٹ کا قیام جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہاں پہ ملتان اور بھاول بر میں اس کے آفیسز جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں سولہ سے زائد ادارے جو ہیں ان کے آفیسز وہاں پہ بن رہے ہیں جس میں بہت سارے امپورٹن ادارے ہیں جس میں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے اس کے علاوہ ریوینیو ہے اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اور بہت سارے دیگر اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ وہاں پہ قائم ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ فاتا کو وہ کے پی کے میں مرچ کرنے کا بھی ایک انتقابی دعویٰ تھا تو حکومت نے وہ بھی پورا کر دیا اب فاتا کا علاقہ جو ہے وہ کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے اور اس کے لیے حکومت نے تاریخی دو سو ارب روپے سے زائد کا جو بجٹ ہے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے تاکہ فاتا کی جو ترقی ہے اس پر توجہ دی جا سکے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ملکی دھارے میں شامل کیا جا سکے اس کے علاوہ حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان پالیسی پر کام کرتے ہوئے سرکاری اداروں کو آن لائن کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈیجیٹل پالیسی جو ہے اس کا آغاز کیا بہت سارے ادارے آن لائن سسٹم کے اندر مربوط ہوتے جا رہے ہیں اپلیکیشنز کا اجراہ کیا گیا جس میں ٹاپ آف تا لسٹ جو ہے وہ پاکستان سیٹیزن پورٹل ہے جو کہ اب تک دو ملین سے زائد جو ہیں لوگوں کی اپلیکیشنز جو درخواستیں تھی شکایات تھی ان کو محصول کر کے ان میں سے دو ملین سے زائد ہی تقریباً جو شکایات ہیں وہ حل ہو چکی ہیں اور بہت ساری عوام ہیں جو کہ اس جو انیشیٹیو تھا اس سے مطمئن ہے ظاہرہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام نہیں ہوتا یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا تو اس سے غیر مطمئن بھی ہوتے ہیں لیکن یہ حکومت کا ایک بہت بہترین قدم ہے اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر بھی بہت ساری اپلیکیشنز کا اجراہ ہو چکا ہے جس میں ایک بلدی اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ ٹیچرز کی ٹرانسفر کے لیے آن لائن ایک اپلیکیشن بنائی گئی اور اس کے تحت آن لائن ٹیچرز کی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکی اور اس کے بعد قربانی کے حوالے سے اپلیکیشن بنائی گئی اس کے علاوہ ایکسائز کی اپلیکیشن بنائی گئی اس کے بعد قیمت ایب جو ہے وہ گزشتہ حکومت نے ہی بنائی تھی لیکن اس پر مزید کام کیا گیا تاکہ محسن انداز سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کام ہو سکے اس کے علاوہ حکومت نے کوویڈ جب آیا یہ کرونا تو کرونا کو جو اس سے ٹیکل کرنے کے لیے حکومت نے بقاعدہ ایک اپلیکیشن جاری کی تھی اور اس کے اوپر آپ ساری اپ ڈیٹس اب بھی آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے کیسیز آ رہے ہیں کس شہر میں کتنے ہیں کس صوبے میں کتنے ہیں اور حکومت اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے کتنے بیڈ آویلیبل ہیں کتنے وینٹی لیٹرز آویلیبل ہیں کتنے آکسیجن بیڈز آویلیبل ہیں کرونا سینٹرز کہاں پہ موجود ہیں ٹیسٹنگ لیبارٹریز کہاں پہ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹی میں بدلا جائے گا تو اس کے حوالے سے بھی کام جو ہے وہ ابتدائی مرحلے میں ہیں اس یونیورسٹی کا نام سید علی گلانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے منصوب کر دی گئی ہے اور حکومت نے دو اور اب روپے کا فنڈ جاری کر دی ہیں اور وہاں پہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے انتخابی نعرے میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے تو اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے حکومت نے پہلے فیس کے اندر ایک لاکھ سے زائد گھر بنانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اس مرحلے کے تحت لاہور کے اندر صرف ایک ارب ڈالر کی لاغت سے پینتیس ہزار سے زائد جو ہیں وہ فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اس کے علاوہ ملک کے دیگر جو شہر ہیں اس کے اندر سپیسیفک سٹیز رکھے گئے ہیں جس میں یہ منصوبہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آن لائن اپلیکیشنز ہیں ریجسٹریشن ہو رہی تھی بینکوں نے آسان ایک ساتھ پر لوگوں کو کرزہ دینا ہے تاکہ وہ اپنے گھر جو ہیں اپنا رہنے کی جگہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اس کے علاوہ حکومت نے لاہور کا جو مسئلہ تھا ایک درینہ کے یہاں پہ پانچ ہزار عرب روپے سے یہ شہر جو ہے یہ قائم ہوگا اس کے لئے اتھارٹی کا قیام ہو چکا ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ کام اس پہ سٹارٹ ہو جائے گا اور تین سال کا پہلا فیز ہے جس کے تحت اس کی پوری پلاننگ ہوگی اس کے اوپر جو ہیں وہ درخت لگیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اٹھارہ لاکھ سے زائد ہاؤسنگ یونٹس بنیں گے اور یہ پاکستان کا دبائی کی طرز کا پہلا جدید ترین شہر ہوگا اور یہ بھی اسی نیا پاکستان جو ہے اسی کے انڈر آتا ہے کیونکہ پاکستان نیا پاکستان کے تحت جو ہے ملک میں نئے نئے جو ہیں ٹاؤنز اس کے علاوہ شہر یا اس کے علاوہ لوگوں کے لئے رہنے کے جو گھر ہیں وہ بنایا جائیں گے اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی جائے تو حکومت پاکستان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے تاریخی پیکج کا اعلان کیا جو لوگ کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑیں گے ان سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے اور اس کے علاوہ ان کو تاریخی جو ہے ایک پیکج دیا گیا جس کے تحت ٹیکسیز کی شراب بہت کم کر دی گئی ہے باقاعدہ ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جن کے پاس جو بھی پلان ہے وہ جو شروع کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے تو وہ شروع کر سکتے ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری ایک ایسی ہے کہ جو چلے تو پورا ملک چل پڑتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ تقریباً ہر ایک سیکٹر جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں گھر بنتا ہے ایک پلازا بنتا ہے تو اس میں کیا کچھ استعمال ہوتا ہے من پاور سے لے کے اس کے علاوہ میٹیریل تک تو ہر چیز جو ہے وہ اس سیکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جیسے ہی یہ سیکٹر آگے بڑے گا اوپر آئے گا تو پورے ملک کی جو ایکانومی ہے وہ اوپر آئے گی اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے سٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ان کو آپشن دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی ترسلات پاکستان میں آتی تھی اس کے اوپر جو ٹیکس اور ڈیوٹی ہوتی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جولائی دو ہزار بیس کے اندر ریکارڈ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ترسلاتیں ذر آئی ہیں اور وہ تقریباً دو اشاریہ سات ارب ڈالر سے زائد ہیں اور سالانہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ترسلاتیں ذر جو اوپر سیز پاکستانی بھیجسے ہیں وہ تقریباً پچیس ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ حکومت نے ایک فلیکشک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا کامیاب نوجوان کے نام سے اس کے تحت آسان اکسات آسان شرائط پر جو ہے وہ نوجوانوں کو کرزے فرام کیے جائیں گے تاکہ نوجوان نوکریاں کرنے کی بجائے سیلف سٹارٹ اپ لے سکیں اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کو شروع کر سکیں اور اس کے تحت پہلے جو شرع تھی وہ پچاس لاک تھی اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ دھائی کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے ایسے بینکس ہیں جن کو آن بورڈ لیا گیا ہے جہاں سے آسان اکسات پر جو ہے وہ کرزے لیا جا سکتے ہیں کرونا کو پاکستان نے جس طرح سے ٹیکل کیا پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے پاکستان کے جو ادارے تھے وہ بھی اس پہ یہی کہہ رہے تھے حکومت کو بھی یہی ڈر تھا لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ کرونا کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جس پر بل گیٹس جیسا شخص جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے اور ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں چائنہ انڈونیشیا اور بہت سارے ممالک کے سفراء ہیں جو پاکستان سے کرونا سے نبٹنے کی جو حکمت عملی تھی پالیسی تھی اس کے حوالے سے نگوشیئٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو بھی مدد ملے کہ کرونا سے کس طرح سے نبٹنا ہے اور اس سیٹویشن میں پاکستان نے اپنی ایکانومی کو بھی کنٹرول رکھا عمران خان دنیا کے وہ پہلے رانوماد تھے جو کہ لاکڈاؤن کے خلاف تھے اور پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے لاکڈاؤن کو سب سے پہلے کھولا سب سے پہلے اس کو سمارٹ پر شفٹ کیا اور آج سائس سائس کو مکمل کھول دیا جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ منفی میں گئی جبکہ سپین اور اٹلی جیسے ممالک جو کہ بہت بڑے ایکانومی ہب ہیں ان کی جو جی ڈی پی تھی وہ مائنس بارہ فیصد سے بھی نیچے چلی گئی تھی پاکستان کی ایکانومی اب مستحکم ہو رہی ہے موڈیز ایک ادارہ ہے جو کہ ایکانومی کی آؤٹلک دیتا ہے اس نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو بی تھری منفی سے بی تھری کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پرڈکشن کی ہے کہ اب پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ مصبت رہے گی اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کے لیے مصبت اشاریے جاری گئے ہیں عمران خان کا جس طرح وی ان تھا کہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جائے گا تو سیاحت کے لیے جس طرح کام کیا گیا پاکستان اس وقت سیاحت کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہو چکا ہے بلکہ ٹوریزم فورم جو ہے اس کی میزبانی بھی پاکستان کو دے دی گئی ہے دوہزار بیس کا جو ٹوریزم فورم ہوگا وہ پاکستان جو ہے اس کو ہوسٹ کرے گا اس کے علاوہ فوربز جو ہے دنیا کا بہت بڑا مگزین ہے اس نے پاکستان کو ٹاپ ٹونٹی بیسٹ دیسٹینیشنز میں شامل کیا ہے اور اس وقت جیسے ہی لوگڈون کھلا ہے تو پاکستان کے نوردن ایریاز جو ہیں سیاحتی علاقے جو ہیں وہ اس وقت ہنڈرڈ پرسنٹ کپیسٹی میں چل رہے ہیں پاکستان نے اس کے علاوہ ٹوریزم پالیسی کا بھی اعلان کر دیا اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے عمران خان کی پالیسی اس قدر بہترین تھی کہ ٹائم مگزین دنیا کا ٹاپ مگزین ہے اس نے عمران خان کی جو تصویر ہے وہ اپنے کور فور جو پیج ہے اس پہ چھاپی اور عمران خان کی کوششوں کو سرہا کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ دس بلین درخت جو ہیں دس عرب درخت جو ہیں وہ پاکستان میں لگائے جائیں گے تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے نپٹا جا سکے اس سے پہلے ایک عرب درخت لگائے تھے تو اس پر بھی پوری دنیا نے تعریف کی تھی ورلڈ ایکنومک فورم جیسا ادارہ جو ہے اس پر ڈاکومنٹریز بنا کر پاکستان کو اپریشیئٹ کر چکا ہے ٹین بلین ٹری سونامی کے تحت ہی لاکھوں گرین جابز جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں جس کے تحت لوگ چھوٹے چھوٹی نرسکیاں بنا کر حکومت کو پودے فروخت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مالی کی نوکریوں اس میں پیدا ہوئیں یا دیکھ بال کرنے والوں کی نوکریوں پیدا ہوئیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور یہ نوکریوں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں خواتین جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک فلیکشپ پروگرام تھا تھرڈ جنریشن ایک ٹرانسپورٹ سسٹم تھا پشاور کے اندر بی آر ٹی جس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی بہت زیادہ اس پہ فیلحال بھی تنقید کی جارہی ہے لیکن طریقہ انصاف حکومت نے اس کا افتتا کر دیا ہے اور یہ تھرڈ جنریشن منصوبہ ہے جس کے اندر فیڈر روٹس الگ سے ہیں اس کے علاوہ مین کوریڈور الگ ہے اس کے علاوہ سائیکلنگ ٹریک الگ ہے پلازے الگ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر فسیلٹیز بھی اس میں شامل ہیں کاروبار میں آسانی کے حوالے سے بات کیجئے جس کو ایز آف ڈوئنگ بیزنس کہا جاتا ہے تو پاکستان کو ورلڈ بینک نے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل کر لیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا دوہزار اٹھارہ میں ایک سو سنتالیسوں نمبر تھا جو کہ انتالیس درجہ بہتری کے بعد اب ایک سو آٹھ نمبر پہ آ چکا ہے دوہزار پانچ کے بعد کسی حکومت نے پاکستان میں نیشنل پارکس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے کلائمٹ چینج سے نپٹا جا سکے گا اور امران خان کی حکومت نے نو نیشنل پارکس بنانے کا اعلان کیا ہے امران خان کا ایک اور بہت بڑا وعدہ تھا انتخابات کے دوران کہ ایک سنگل جو سلیبس پالیسی ہوگی پاکستان کے اندر وہ لائی جائے گی تاکہ طبقاتی نظام جو ہے اسے نمٹنے کی جو ہے وہ کوشش ہو سکے تو دوہزار اکیس میں حکومت جو ہے وہ اس سلیبس کو جو نافذ العمل کرنے جا رہی ہے اور یہ سلیبس جو ہے اس وقت فائنل ہو چکا ہے جس میں چار سو سے زائد جو تعلیمی ایکسپرٹس تھے ان کی آراء کو ان کے مشورے کو اور ان کی تجاویز کو شامل کیا گیا اور اس کے بعد جو سلیبس ہے اس کو فائنلائز کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیول سرویسز ریفارمز کی بات کی گئی تھی تو سیول سرویسز ریفارمز کی جو کمیٹی بنائی تھی عمران خان نے انہوں نے اپنی فائنل جو پروپوزلز ہیں وہ حکومتی کمیٹی جو ہے اس کو دے دی ہیں وزیراعظم سے ڈسکس ہو چکا ہے اور آنے والے کچھ ہی عرصے کے اندر یہ جو جو ریفارمز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے بیوروکریسی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی اور اس کی وجہ سے جو گورننس کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں گے اس کے علاوہ عدالتی نظام کی اصلاحات کی بات کی گئی تھی تو فیلحال جو ہے ایک سو بیس نئی عدالتیں جو ہیں نیب کی عدالتیں بنانے کا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس پر آرڈر دے دیا ہے اور حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ ایک سو بیس نئی عدالتیں قائم کرنے کے لئے فنڈنگز اور اس کے علاوہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ ملک کے اندر یہ تصاب کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اس کے علاوہ نیب کی کارکردگی کے اگر آپ بات کریں کہ لیمیٹڈ وسائل کے ساتھ لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ نیب نے اب تک ایک ہزار عرب روپے سے زائد کی جو ہے وہ ریکاوری کر لی ہے اور ہر جماعت جتنی بھی شیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے جو افراد جن جن کے اوپر کیسز تھے یا جن کی جو ان تحقیقات کرنا ضروری تھی نیب ان کی تحقیقات کر رہا ہے اس کے علاوہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو صرف پنجاب کی حد تک انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے سوہ سو عرب روپے سے زائد جو ہے وہ اس وقت تک ریکاور کر لیا ہے جبکہ سینکڑو کنال اور سینکڑو اکڑ جو سرکاری ارازی تھی جس پر قبضے ہوئے تھے ان کو واگزار کرا کے واپس حکومتی تحویل میں دے دیا ہے اس کے علاوہ سرکاری زمینیں اور سرکاری پٹرول پمپس جو تھے ان کو بہت سستی لیز پر گزشتہ حکومتوں نے لوگوں کو دیا ہوا تھا جو کہ چند ہزار روپے جو ہے سالانہ ہوتی تھی موجودہ حکومت نے وہ ساری لیز جو ہے وہ کینسل کر کے اب مہانہ لاکھ روپے کے حساب سے وہ زمینیں اور سرکاری پٹرول پمپ جو ہیں وہ لیز پر دیئے ہیں جس سے قومی خزانے کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے زراد کے فروغ کے لیے حکومت نے چائنا سے معایدہ کیا ہے جس کے طاعت جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو منتقل کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جو اپنی منسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی ہے اس نے جو ڈرون تیار کیے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ زراد کے حوالے سے جو سپری کرنی ہوتی ہے تو اب ان ڈرونز کی مدد سے سپری کی جا سکے گی اس کے علاوہ جو سرویلنس کا سسٹم ہے اس کے لیے بھی ان ڈرونز کو استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ زراد کے حوالے سے ہی جو مزید دوسرا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ حکومت جو ڈیمز بنانے جا رہی ہے اس سے لاکھوں اکڑ جو ہے وہ زمین سراب ہوگی اس کے علاوہ کچھی کنال کا جو پروجیکٹ تھا بڑے عرصے سے لٹکا ہوا تھا تو حکومت اس پہ بھی کام کر رہی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگی تو اس سے بھی لاکھوں اکڑ جو زمین ہے وہ سراب ہوگی اور زراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پانی کی بات کریں تو پنجاب کے اندر بارشوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا جو بارش ہوتی تھی اس کے بعد پانی کو سمالنا مشکل ہو جاتا تھا شہر ڈوب جاتے تھے تو پنجاب حکومت نے اس پہ جو فیصلہ یہ کیا کہ اس پانی کو سیو بھی کیا جائے اور شہروں کو جو ہے وہ ڈوبنے سے بھی بچایا جائے تو انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینکس بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ اس پانی سے جو لاہور جیسا بڑا شہر ہے اور باقی جو شہر ہے ان کو بھی بچایا جائے اور اس کے علاوہ وہ پانی سیو ہوگا تو وہ پانی بعد میں ہارٹیک کلچر اور اس کے علاوہ جو ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی استعمال ہو سکے گا جس سے بہت زیادہ پانی اور بجلی کی بچت ہو سکے گی اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو پاکستان بھر میں حکومت نے متعدد نئے یونیورسٹیوں پر کام شروع کیا ہے جس کے اندر ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں ٹیکنیکل کالجز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ نئے سکول جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور پنجاب کے اندر دس ہزار سے زائد سکول جو ہیں ان کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر ٹیچرز کی جو آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے جس طرح پہلے سفار شوپ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی اب آن لائن سسٹم سے اس کو منسلک کر دیا گیا ہے ہیلس سیکٹر کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اس کے علاوہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اسپتال جو ہے وہ تعمیر کر رہی ہے یہ کرونا کا معاملہ ہی اگر دیکھ لیں تو کرونا کے دوران جو ڈر تھا کہ جی ہیلس سیکٹر جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا لیکن حکومت نے بڑے اچھے انداز سے اس سارے سیچویشن سے نپٹتے ہوئے یہ اسپتال جو ہیں ان کو بھی ایکسپینڈ کیا نئے اسپتال جو ہیں وہ شروع کیے کرونا سینٹر جو ہیں وہ دنوں کے اندر قائم کیے اس کے علاوہ وینٹی لیٹرز کے دادہ پاکستان میں چوبی سو تھی جس کو بڑھا کر چوٹالی سو کر دیا گیا اور مزید چار سو وینٹی لیٹرز جو ہیں ان کا اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اکسیجن بیڈز وہ دو ہزار تھے ان کو بڑھا کے جو ہے آٹھ ہزار کر دیا گیا وائرس جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی جو لیووٹری سیمو صرف دو تھی جو کہ اس وقت ایک سو سنتیس ہو چکی ہیں اور پاکستان میں اس وقت روزانہ پچاس ہزار ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی موجود ہے اس کے علاوہ گیس اور تیل کے زخائر کی بات کی جائے تو موجودہ حکومت نے اس پر مزید کام تیز کر دیا ہے اور اس وقت بلوچستان اور کے پی کے اندر متعدد نئے زخائر دریافت ہو چکے ہیں جس سے قومی جو زخائر ہیں گیس کے اور تیل کے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور تقریباً پچیس فیصد تک جو پاکستان اپنی ضروریات کا پیٹرول کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہی پورا کر رہا ہے ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ گر چکی تھی گزشتہ دور حکومت میں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ سنتیس ارب ڈالر جو ہے وہاں تک پہنچ چکا تھا اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بڑھ چکا تھا لیکن موجودہ حکومت نے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے خاطرخواہ اقدامات کیے اور صرف جولائی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹس میں چھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ اس کے تقابل میں اگر آپ دیکھیں انڈیا کا تو وہ مائنس دس اشاریہ دو فیصد جو ہے وہ نیچے جا چکی ہیں جبکہ بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو وہ زیرو اشاریہ انسٹھ فیصد پہ اس وقت کھڑی ہیں یعنی پاکستان چھ فیصد پہ اس وقت ایکسپورٹ پاکستان کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ عالمی دنیا کے حوالے سے پاکستان کی بات کریں کہ عالمی فرنٹ پہ پاکستان نے کیا کیا ہے تو ایف ای ٹی ایف کے جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا جو منفی ایمیج تھا وہ مصبت ہو رہا ہے پاکستان نے اس پہ لیجسلیشن بھی پاس کروالی ہے جو اقدامات تھے اس پہ بہت سارے وہ بھی کر لیے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی نام نہیں لیتا تھا لیکن موجودہ حکومت کی بہترین سفارت کاری کی وجہ سے دنیا بھر میں کشمیر ایشو جو ہے وہ اس وقت ہائی لائٹ ہو چکا ہے دنیا بھر کے سربراہ دنیا بھر کے سفراہ ان سب کو پاکستان نے کنوے کیا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے بھارت کیسا ملک ہے سیکلر نہیں ہے وہاں آر ایس ایس جو کچھ کر رہی ہے اس کے علاوہ اقلیوتوں کے حوالے سے پاکستان کے ایمیج کو جو مسئلہ تھا پاکستان نے اس کو بہت زیادہ امپروف کیا کہ کرتار پور کوریڈور بہت ہی لیمیٹڈ جو ہے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو بنایا گیا اور جس کی وجہ سے پاکستان کا ایمیج دنیا میں بہت بہترین گیا اس کے علاوہ ورلڈ اکنومک فورم اس کے علاوہ یو این کے اندر پر امران خان نے جس طرح تقریر کی اور پاکستان کا ایمیج جو ہے وہاں پہ پیش کیا اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ کڑے ہوئے یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک پاکستان کو جو دو مور دو مور کا کرتا تھا کہ جیسے امران خان حکومت میں آئے تو ڈونلڈ ٹرم جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے پاکستان کو برا بلا کا کہ پاکستان پیسے کھا جاتا ہے پاکستان دھوکے باز ہے یہ کام پورا نہیں کرتا دو مور کرے گا تو امران خان نے فوری ٹویٹ کا جواب ٹویٹ میں دیتے ہوئے اس کا جو جتنے بھی فیکٹس تھے ان کو سیدھا کر کے رکھ دیا کہ ڈونلڈ ٹرم کو بتایا کہ امریکہ کس طرح سے پاکستان کو اپنی جنگ میں استعمال کرتا رہا اور کس طرح پاکستان کا نقصان ہوا اس دن کے بعد سے آج تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ دو سالوں کے اندر امریکہ پاکستان کو اپنا ایک اچھا دوست اور ایک اچھا اتحادی کہتا ہے وزیراعظم عمران خان کی انڈیا میں کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی اس کے علاوہ آٹھ دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک کشمیر کے اوپر سالسی کا کردار ادا کرنے کی آفر کر چکے ہیں اس کے علاوہ یو این جو ہے وہاں پہ تین دفعہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے جبکہ اس سے پہلے پچاس سال ہو گئے تھے کہ وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا پھر اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہترین ہو گئے ملاشیا کے ساتھ بہترین ہو گئے سعودی عرب کے ساتھ بھی بہتر ہوئے کہ کشمیر کے حوالے سے ان تینوں ممالک جو ہیں انہوں نے بیانات اور سالسی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کی اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو نیرٹیف تھا اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا اور سب سے آخر میں میں بات کروں گا کہ ملک کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ مافیا اس پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جیسے آئی پی پیز مافیا پہ کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا کرزہ کمیشن بنایا گیا کہ اس سے پہلے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور باقی جو بڑی بڑی انٹرپنیورز جو تھی جتنی بھی ملٹائی نیشنل کمپنیاں تھی ان کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہے تھے تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے کرزہ کمیشن کی تحقیقات جو ہیں وہ آخری مرحلے میں ہیں ان قریب اس کی ریپورٹ سامنے آئے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح ملک کرزوں میں ڈبویا گیا اور کرزے جو تھے اس میں کمیشنز لیا گیا کیک بیک لیا گیا اور کھا لیا گیا اس کے علاوہ ملک کا ایک بہت بڑا مافیا جو انڈسٹریل مافیا جسے کہا جاتا ہے اس میں چینی مافیا تھا تو پہلی حکومت ہے جس نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک بہران آیا اور اس کے اوپر تحقیقات کی اس کی ریپورٹ پبلک کی اور اس کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے کے لیے اداروں کو بقاعدہ ریپورٹس اور ڈریکشنز جاری کی لیکن یہ مافیا اس قدر تگڑا ہے کہ عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے وہاں سے سٹے لے لیتا ہے اور وہاں سے اپنے خلاف ہونے والی جو کاروائی ہوتی ہے اس کو رکوا دیتا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ تحقیق کر کے بیٹھی ہے کہ اس مافیا کی منوپلی جو ہے اس کو توڑنا ہے اور یہ بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ ایک حکومت اس طرح سے کرے اس سے پہلے بوران آتے رہے کسی حکومت نے یہ جورت نہیں کی کہ انکوائری بھی کروائی جا سکے بہت سارے بہران آئے ہیں حکومت موجودہ جو ہے یہ آٹے کے اوپر بھی انہوں نے انکوائری کرائی اور اس کی ریپورٹ بھی پبلک کی ہے اور لانگ ٹرم کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اب لوگوں کا سوال اپنی جگہ بجا ہے کہ جو عوام ہے اس کو فائدہ کب پہنچے گا بجلی سستی کب ہوگی عوام تک اثرات پہنچنے کی بات کی جائے تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا حکومت میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے ایک ٹائم ضرور لگے گا تاکہ میکنزم سیدھا ہو جائے اور اس کے اثرات عوام تک بھی پہنچ چکے اب جیسے چینی کا ہے گورنمنٹ نے نوٹس لیا اس پہ تحقیقات ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن وہ فوری اس لئے عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اگلی فصل جب تک آئے گی تو حکومت نے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعیون کر لیا ہے کہ کہاں سے دو نمری ہوتی ہے تو وہاں سے پھر جو قیمت تیہ ہوتی ہے وہاں سے اس کو روکا جائے گا تاکہ مارکیٹ میں جب چینی آئے تو وہ سستی آئے گی تو عوام تک سستی پہنچے گی موجودہ چینی اس لئے سستی نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر لاکھوں پوائنٹ جو ہیں وہاں پہ فروخت ہو چکی ہے اور جس قیمت پہ انہوں نے خریدی ہے مثال کے طور پر اگر وہ اسی روپے خرید چکے ہیں تو وہ ساٹھ روپے کلو کبھی بھی نہیں بیچیں گے حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن اس کے اوپر ڈیڈ لاکھ ہوا بڑا مسئلہ بن گیا چینی مارکیٹ سے غائب ہوگی دکانداروں نے بیچنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دکاندار جو ہیں وہ اپنی جگہ جسٹیفائیڈ ہیں تو اب اس کے اوپر جو ملو نے جو کچھ کیا تھا حکومت ان کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں کے اندر سے سٹیک ختم کروا کے سپریم کورٹ تک پہنچی اور ان کے خلاف جو ہے کاروائی کروانے کے لیے اداروں کو کیسز جو ہیں وہ فاورڈ کر دیے گئے ہیں اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ انیس سو نوے کے بعد سے جتنی سبسیڈیز دی گئیں جتنا زیادہ لوٹ مار ہوئی ملو نے جو جو نقصان کیا ہے اس سب کی تحقیقات کر کے جو جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان سے ریکاوری کروائی جائے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی ایک گوڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے کہ کم از کم کوئی اقدامات تو کر رہا ہے کہ کوئی تو ان لوگوں کے خلاف ایکشنز رہ رہا ہے اس سے پہلے تو کہا بھی نہیں جاتا تھا اگر کہا بھی جاتا تھا تو کوئی انکوائری نہیں ہوتی تھی کوئی ریپورٹ نہیں ہوتی تھی ناظرین یہ ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دو سال میں عمران خان نے کیا کچھ کیا ہے آپ خود بھی کروس چیک کر سکتے ہیں ان کے انتخابی دعوے منشور ہر چیز انٹرنیٹ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ویب سائٹ بھی بتائی وہاں سے بھی آپ کروس چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو معلومات فرام کی ہیں اس میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے ناظرین عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اور اپنے قیمتی آراج جو ہیں ان سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ